الحمدللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم بالآخرتهم یوکنون صدق اللہ مولانا العظیم بزرگان محترم گزش تجمع آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک بہت بڑے عقیدے کے متعلق گفتگو شروع بھی تھی اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ آخرت تمام کے تمام پیغمبر جو بھی دنیا میں تشریف لائے انہوں نے جہاں اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا جہاں نبیوں کی رسالت کا درس دیا جہاں اللہ کی کتابوں اور اللہ کے احکام کے بارے میں تعلیم دی وہیں پر انہوں نے اس عقیدے کی بھی بھرپور طور پر تعلیم دی تلقیم کی کہ آخرت آنے والی آخرت کے تصور کے بغیر اس انسانی زندگی کے تصور ایک ادھورہ سا خواب ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخرت آنے والی نہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پھر آخر اس زندگی میں وہ کرنے کے آیا تھا یہاں آیا ہے بڑے حالات سے گزرتا ہے ایک زندگی گزارتا ہے کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ملتا کبھی آسائش کے اسباب جمع ہوتے ہیں تو کبھی تکلیف اور پریشانیوں کے حالات کبھی شکر کے حالات آتے ہیں تو کبھی صبر کے حالات اور مختلف لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا غرض یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بہت سارے حالات کا شکار ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ آخرت آنے والی نہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی کی یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم یہ تصور کریں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اور پھر ماں ہی کے پیٹ میں ختم ہو گیا ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا نو ماہ تک صبر کیا تحمل کیا مسائب کو ورداش کیا پریشانیوں کا سامنا کیا اور پھر نو مہینے کے بعد وہ بچہ بس وہیں مر جاتا ہے اکہ دکہ تو خیر اب بھی مرتا ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر یہی ہوتا دنیا میں کہ ہر عورت کے پیٹ میں بچہ آتا اور نو ماہ تک رہتا اور پھر اس کے بعد وہیں پر ختم ہو جاتا تو عقلی طور پر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بچہ آیا ہی کیوں پیٹ میں اور اللہ نے اسے پیدا ہی کیا کیوں کیا وہاں پر جب اسے اگلی زندگی نہیں ہے اس دنیا میں آنا نہیں ہے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو پھر ماں کے پیٹ میں آئے ماں اسے برداش کرے نو ماہ تک اپنے پیٹ میں پالے اور پوسے بڑے مراحل سے گزرے بڑے حالات سے گزرے اور پھر اس کے بعد اللہ وحیم پر اسے ختم کر دیا کرے ہر بچہ اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا کہتی کہ ناماقول انداز ہے اسی طریقے پر اگر ہم کہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ کا بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر ختم ہو جائے تو ناماقول اسی طریقے پر اس دنیا کے پیٹ میں ہم سب رہیں اس کائنات کے پیٹ میں ہم سب پلیں اور پھر اس کے بعد یہیں ختم ہو جائیں اور چلے جائیں پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو بالکل یہ دونوں باتیں ایک ہی قسم کی باتیں ہیں جیسے وہ ناماقول بات ہوگی اسی طریقے پر یہ بھی بڑی ناماقول بات ہوگی کہ اللہ اس کائنات کو یہیں ختم کر ڈالیں اور پھر اس کے بعد کوئی اور عالم نہ ہو اسی عقل کا تقاضہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ ایک اور عالم اس عالم کے بعد آنے والا ہے اس عالم میں آنے کے بعد اس عالم میں جو کچھ ہوا اس عالم کے اندر اس کو دکھایا جائے گا اس کا نتیجہ سامنے لایا جائے گا لہذا جس طریقے پر ماں کے پیٹ کے بچوں کے بارے میں یہ تصور غلط کہ ماں کے پیٹ کا بچہ ماں کے پیٹ میں آ کر ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے کوئی اور زندگی اس دنیا کی نہیں اسی طریقے پر یہ تصور بھی غلط ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور عالم نہیں آئے گا اور آخرت نہیں آئے گا اسی اب ماننا پڑے گا انسان کو کہ جب میں اس عالم میں آیا ہوں یہاں رہتا ہوں یہاں مجھے اچھے برے حالات پیش آتے ہیں بڑے مراحل سے گزرتا ہوں تو پھر ایک اور عالم بھی ایسا آنا چاہیے جہاں جانے کے بعد اس عالم کے اندر جو کچھ حالات اور مسائل پیش آئے ان حالات اور مسائل کی جزا و سزا بھک دو بھائیو ہم سب جانتے ہیں اور اقلی روح سے جانتے ہیں کہ انسان جو کچھ عامال کرتے ہیں ان میں کچھ عامال وہ ہیں جو اچھے کہلاتے ہیں کچھ عامال وہ ہیں جو برے کہلاتے ہیں اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہے عام مذہب سے بالاتر ہو کر تصور کرے چاہے ہندو مذہب کا ماننے والا ہو یا اسلام کا ماننے والا ہو یا عیسائیت کو ماننے والا ہو یا کوئی یہودی مذہب کا پیروکار ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کچھ عامال کے بارے میں کہتا ہے یہ اچھا عامل ہے کچھ عامال کے بارے میں کہتا ہے یہ برا ہے ہے کہ نہیں ہے دنیا میں ہر آدمی کوئی بھی ہو آپ مثلاً کسی بے گناہ کو مار ڈالے ہر آدمی کہے گا بھئی کیا غلط کام کیا ہندو بھی کہے گا مسلمان بھی کہے گا عیسائی بھی کہے گا یہاں تک کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا کہ بھئی تم نے غلط حرکت کی ایک ایسے آدمی کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا معصوم آدمی ہے بے گناہ آدمی کو آپ نے کیوں مار دیا بڑا غلط کام کیا ہر آدمی ٹوکے گا اس پر معلوم ہوا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے نظریے میں انسانوں کی عقل میں غلط ہیں اور کچھ عامال وہ ہیں کہ جب انسان اسے کرتا ہے تو ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے مثلاً یتیموں کی رکھوالی کرے غریبوں کی امداد کرے راستے کی صفائی کرے لوگوں کے لئے اچھی باتیں پیش کرے تو ایسی باتیں اگر کرتا ہے آدمی تو ہر آدمی تعریف کرے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یعنی کہ صرف اسلام والا ہندو بھی کہے گا عیسائی بھی کہے گا یہودی بھی کہے گا اور ملہد اور زندیت بھی کہے گا کہ یہ کام بہت اچھا کام ہے یتیموں کی خبرگیری کرنا بیواؤں کی مدد اور امداد کرنا غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمام انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہر آدمی کہتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے معلوم وہاں کہ دنیا میں دو قسم کے کام انسان انجام دیتے ایک آدمی چھوڑی کرتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پیارا کام آپ نے کیا ہے ہندو بھی کہے گا بڑا غلط مسلمان بھی کہے گا بڑا غلط یہ جبتے بھی انسان آپ کو ملیں گے سب کہیں گے آپ نے چھوڑی کیا ہے تو بڑا غلط کام کیا ہے ڈاکہ زنی کوئی کرے سب اس کو غلط قرار دے گے اس طرح بشمار کام دنیا میں ایسے ہے جن کو برا سمجھا جاتا ہے اور تمام انسانیت اس کو برا سمجھتی ہے اور کچھ آمال ایسے ہیں جن کو ساری دنیا کے انسان بہت اچھے آمال کہتے ہیں جب یہ ایک واضح بات ہے ہر آدمی اس کو مانتا ہے تو اب ایک دوسرا پوائنٹ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی دنیا میں آنے کے بعد اچھائی 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 کیا ایک آدمی نے برائی کیا برائی کیا اس برائی کا اور اچھائی کا کوئی بدلہ انسان کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کیا کہتی ہے عقل تمام انسانوں سے پوچھ لیجئے کہ بھئی اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے برائی برائی کام کرے تو اسے برائی کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ہر آدمی کہے گا کہ ہاں ہاں اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے برائی کا بدلہ برائی ملنا چاہیے لیکن آپ یہ بھی سمجھ کے جائیں کہ دنیا کے اندر عام طور پر اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ملا کرتا اور دنیا ہی میں یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ملتا کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ایک آدمی اچھائی کرتا ہے کچھ اچھائی اسے مل جاتی ہے کچھ آدمی برے کام کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں کچھ برائی مل جاتی ہے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے کوئی اسے مار دیتا ہے کوئی کچھ کر دیتا ہے کوئی اسے حالات آ جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں بے شمار مجرمین ایسے موجود ہیں جو جرم پر جرم جرم پر جرم کرتے جلے جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں اس کی آسان مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ خود حکومتیں اس دنیا میں مجرم ہیں امریکہ مجرم ہے اسرائیل مجرم ہے کتے بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا میں جو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کتنے انسانوں کو مار رہے ہیں کتنے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں اور صرف انسانوں کی بستیوں کی بستیوں کو تماہ کرتے جلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سزا ان کو کہاں مل رہی ہے کوئی سزا یا نہیں مل رہی ہے یہ دندناتے پھر رہے ہیں ورغلاتے پھر رہے ہیں اور اپنی انانیت جتاتے پھر رہے ہیں اور اپنی حکومت و طاقت کے بل پر انسانوں پر ظلم پر ظلم ظلم پر ظلم دھاتے چلے جا رہے ہیں یہ تو حکومت کی بار ہے حکومت کے علاوہ افراد میں بھی ایسے ملنے ہیں آپ کو بعض علاقوں میں بعض غندا قسم کے لوگ ہوتے ہیں پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے غندا گردی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے غندا گردی اور پیسے کی بنیاد پر معمولی لوگوں پر ظلم کرتے کسی کو قتل کر دیتے ہیں کسی کو مار دیتے ہیں کسی کو درہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ کسی اور طرح کا ظلم کر دیتے لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اسی ہے کہ مال بھی اس کے پاس موجود ہے طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے کوئی پوچھے تو اس کی بھی خیر نہیں محلوں میں ایسے لوگ ہیں علاقوں میں ایسے لوگ ہیں اپنے اطراف و جوانی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ جرم پر جرم کرتے ہیں مار دھار قتل و غارت گری زناکاری و بدکاری ایاشی و فہاشی اور پتہ نہیں کیسی کیسی غلط کاریاں لیکن ان کے پاس قوت ہے اور طاقت ہے اور مال ہے اور دولت ہے اور اس کی بنیاد پر ان کو کوئی پوچھ لے والا نہیں جو پوچھ لے تو اس کی بھی خیر نہیں اسے سب ڈرتے ہیں کہ اس گھنڈے سے کون بات کرے بھائی اسے کون مو لگے اسے کون پوچھے اللہ دیکھے گا کیا نکلتا اس وقت ہر آدمی کی زمن سے نکلتا ہے اللہ دیکھے گا کیا مطلب آخرت آئے گی وہاں اسے سزا ہوگی وہاں اس کا بدلہ ملے گا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو دنیا میں اچھائی کرنے والے بہت سے اچھا کام کرتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کو اس کا بدلہ نہیں ملتا اور بہت سے برے لوگ برائیاں کرتے ہیں لیکن ان کو دنیا میں ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملتا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کائنات یہی ختم ہو جائے اس کے بعد کوئی عالم آنے والا نہ ہو آخرت آنے والی نہ ہو تو بہت بڑا سوال اللہ پر قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا جہاں ظلم ہوا جہاں ڈکیتیاں بڑی جہاں چھوڑیاں ہوئی جہاں زناکاریاں ہوئی جہاں عیاشیاں ہوئی جہاں بدکاریاں ہوئی جہاں قتل و غارتگری کا بازار گم ہوا لیکن ان لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے کوئی نہیں تو نعوذ باللہ اللہ پر حرف آتا ہے اگر آپ آخرت کو نہ مانیں تو اللہ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ظلم کرنے کیوں جھوڑ دیا اور ان کا بدلہ کم ملے گا بھائیو اسی سوال کا جواب تمام کے تمام پیغمبروں نے دیا وہ یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے اسی یہاں بدلہ ملے کہ نہ ملے لیکن وہاں ضرور بدلہ ملے گا وہاں برائی کا بدلہ برائی اور اچھائی کا بدلہ اچھائی ضرور مل کے رہے گا اگر یہ نہ تصور کرے آپ آخرت کا تو نعوذ باللہ خدا پر الزام آتا ہے اور خدا پر آپ کو جو ہے اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کر کے ان مجرمین کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ان کا کوئی بدلہ لے لہذا اللہ نے ایک بدلے کا دن رکھا ہے اسی لئے اس عالم کا نام ہے عالمِ عمل اس کا نام ہے دارُ الامل اس کا نام ہے دارُ الامتحان یہاں سے جانے کے بعد دارُ الجزاء دارُ الجزاء وہ مقام جہاں پر بدلہ ملتا ہے انسان کو جو اچھا کیا اس کا بدلہ جو بنا کیا اس کا بدلہ قرآنِ کریم کے اندر اللہ نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک جگہ سورة الزلزان میں اللہ تعالی نے کہا کہ مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيَّرَا جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ وہاں ضرور دیکھے گا اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن وہ ضرور دیکھے گا بدلے کا وہ مقام دارُ الجزاء کہلاتا ہے وہاں پر حساب اور کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر عامال کو تولا جائے گا اور پھر ہر آدمی کے مطابق اس کو بدلہ سزا جزا کے طور پر یا سزا کے طور پر دی جائے گی یہ سب کچھ ہونے والا ہے اسی کلام دراصل آخرت کا دے گی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ ہماری عقل خودی کہتی ہے کہ ہاں ایک دارُ الجزاء ہونا چاہیے اگر دارُ الجزاء نہیں ہے تو پھر یہ عالم یہی ختم ہو جائے تو بہت بڑا ناقص ہے کام ہماری زندگی ناقص ہمارا وجود ناقص اور پھر جو ہے اللہ کی عدالت پر اعتراض لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے بعد ایک عالم آنے والا ہے اور اسی عالم کا نام یوم آخرت ہے عالم آخرت ہے وعالم دارُ الجزاء ہے وہاں پر ہر چیز کا بدلہ ہوگا یہ ہے آخرت کی عقلی دلیل لہذا کوئی بھی انسان عقل کا پجاری ہو تو اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت آنے والی ہے اگر وہ کہتا ہے آخرت نہیں آتی یہ دنیا یہی ختم ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا بے وقوف ہے اگر عقل ہے تو اسے آخرت ماننا ہے اور اگر وہ بے وقوف ہے تب انکار کر سکتا ہے یہی وجہ ہے بھائیو تمام دنیا کے عقل مند انسان جب سے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تب سے تمام کے تمام پیغمبر تمام کے تمام مذہبوں کو ماننے والے اور آج بھی جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں اسلام وہ تو ہی آخرت کا یقین پیدا کرنے والا اور اس آخرت کے عقیدے کو تعلیم دینے والا اس کے علاوہ ہندو مذہب ہو عیسائیوں کا مذہب ہو یہودیوں کا مذہب ہو یا اور کوئی مذہب پیدا موجود ہو تمام مذاہب کے اندر آخرت والے عقیدے کی تعلیم مل دی کوئی بھی ایسا نہیں جو کہتا ہوں کہ یہ عالم ہے ختم ہو جائے گا یہ الگ بات کے آگے چل کر کچھ چیزوں میں گڑھ بڑھ کرتے لوگ جیسے ہندو لوگ ہندو کہتے ہیں آخرت ہے آخرت کیا ہے تو کہتے ہیں آخرت یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر آدمی اچھا تھا تو وہ اچھی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ جائے گا اور اگر وہ برا تھا تو بری شکل میں اللہ اس کو بھیج دے گی دیکھو آخرت کو تو مان رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد بدلہ ہے یہاں جانے کے بعد ایک عالم ہے اس عالم میں جزا وہ سزا کے فیصلے ہوتے ہیں اچھے کے لیے اچھا بدلہ برے کے لیے برا بدلہ لیکن وہ بدلہ کس شکل میں ہوگا ہندو کے ہاں ایک عقیدہ ہے اس کلام عقید تناسخ عقید تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اچھا ہو نیکی کیا ہو اور دنیا سے چلا جائے جانے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین شکل میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں گے اور بہترین شکل کیا ان کے عقیدوں کو سنیں تو حسیات یہ عقید آخرت تو مان رہے لیکن اسے عقید آخرت کی توزیمیں کشری میں اور اس کی وضاحت میں غلطیاں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا انسان ہے تو اچھے شکل میں آئے گا جیسے نہروجی مر گئے دنیا سے چلے گئے بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھے کارنامیں انہوں نے انجام دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بہترین شکل میں دنیا میں بھیج دیا وہ کونسی شکل ہے تو کہتے ہیں مور کی شکل ہے کونسی شکل مور مور پرندہ ہوتا نا بڑا خونسورت ہوتا ہے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سفر کرتے ہیں پہلے نہروجی انسان تھے اچھے عمل کر کے گئے تو کس شکل میں آگئے یہ دیکھئے عقیدہ ارے یہاں سے جانے کے بعد اگر فرشتہ بن کے آتے تب مانتے ہیں انسان تھے اور گئے تو پھر جس شکل میں آئے وہ شکل مور کی شکل ارے مور کیا انسان سے بھی بہتر ہے کیا مور کا درجہ انسانوں سے عالی وہ افضل ہے کیا وہ انسانوں سے زیادہ بہتر عمل کرتا ہے لیکن عجیب ہے بیتو کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ آئے تو اس شکل میں آگئے بہرحال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عقید آخرت کو سم مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں لیکن غلطیاں بعض جگہ کرتے ہیں اسی طرح عیسائی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں یہودی لوگ بھی مانتے ہیں تمام پیغمبروں کی شریعت کے اندر عقید آخرت کی تعلیم ملتی ہیں اب اس کے بعد بھائیو یہ عرض کرنا ہے یہ عقید آخرت کی تعلیم جو تمام کے تمام پیغمبروں نے دی اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبروں کی تعلیم کے علاوہ عقل کا بھی تقاضہ ہے عقل بھی تجویز کرتی ہے کہ ہاں ایک عالم ہونا چاہیے جہاں اچھے آدمی کا اچھا بدلہ پورا پورا ملے جہاں برے آدمی کا برا بدلہ پورا پورا ملے ورنہ تو دنیا ناقص شمار کی جائے گی اور اللہ ایسا کام نہیں کر سکتے جو حکمت کی خلاف ہو لیٰذا اللہ کی حکمت کا تقاضہ اور انسان کی عقلیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم مانے کے آخر تعلیم آئے لیے سوال یہ ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس عقید آخرت کی تعلیم کیوں دیئے لوگوں نے اس کو بھلا دیا غافل ہو گئے بیشتر مسلمان بھی آج اس عقید آخرت سے غافل ہو گئے اگر یہ عقیدہ یاد ہو یہ عقیدہ مستحضر ہو دلوں کے اندر پیوست و راسب ہو تو انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا اسی لئے علماء نے لکھا عقید آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر سے برائیوں کو نکال دیتا ہے اس کے اندر اچھائیوں کو کٹ کٹ کے بھر دیتا ہے جب انسان کا عقیدہ ہوتا ہے آخرت آنے والی ہے جزا و سزا کا مرحلہ آنے والا ہے اللہ کے ہاں ہر چیز طول طول کے ہر عمل طول طول کے اس کا بدلہ چکا ہے جائے گا دیا جائے گا جنت کی شکل میں یا دوزق کی شکل میں تو انسان اس عقیدے کے اوپر یقین رکھنے کے بعد گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتا بد اخلاقی کا برطاو نہیں کر سکتا اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انقلاب دو جگہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں اور ایک پیدا ہوتا ہے انسانوں سے تعلق اور مخلوقات سے تعلق کے سلسلے جب انسان کے عقید آخرت مضبوط ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ ملنے والا ہے تو ایک طرف وہ اپنے رب کے سلسلے میں کوئی حق تلفی نہیں کرتا ہے نمازوں کی بابندی اللہ کی یاد کی بابندی تلاوتِ کلام اللہ کی بابندی اور دیگر اللہ کی عبادتوں کی بابندی اللہ کے احکام کی ریائت گناہوں سے پرہیس کوئی ایسا گناہ جس سے خدا ناراض ہو وہ کرنے کے لیے آمدہ اس لیے نہیں ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے آخرت آنے والی ہے جزا و سزا کے فیصلے سنائے جانے والے ہیں وہ کام کے رہ جاتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر اور گناہ کی طرف نہیں جاتا یک تو اللہ کے بارے میں اور دوسرے مخلوق اور بالخصوص انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں انسانوں کا بھی کوئی حق زائے نہیں کرے گا کسی کو تکلیف پہنچائے کسی سے بد سلوکی کرے اور ماں باپ کو تکلیف پہنچا دے رشتہ داروں کے حقوق کو زائے کر دے کسی کو گالی دے ڈالے غیبت کرنے لگے چگنیاں کھانے لگے ڈکیٹی ڈالنے لگے چوری کرنے لگے یا اور کسی قسم کی بندکالیوں میں غلطیوں میں مبتلا ہو جائے اور انسانوں کے حقوق کو زائے کر دے وہ آدمی جو عقید آخرت کا پابن اور عقید آخرت پر یقین رکھنے بالا ہوتا ہے وہ کبھی ایسی حرکتوں کی جھرت نہیں کر سکتا اسے کو اسے معلوم ہے ہر چیز کا بدلہ ملے والا ہے جب ہر چیز کا بدلہ ہے وہ کیسے جھرت کرے گا نماز چھوڑ دینے کی جھرت روزہ چھوڑ دینے کی جھرت اللہ سے غافل ہونے کی جھرت یا اسی طریقے پر انسانوں کے حقوق کو زائے کرنے کی ہمت ماباپ کا حق زائے کر دے بچوں کا حق زائے کر دے رشتہ داروں کا حق زائے کر دے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا دے چوریم و ڈکیتی کا کام کرنے لگے غیبت تو چونیاں کھانے لگے ہرگز ہرگز اسے اس بات کی ہمت ہی بھی ہو اسے کا ہر وقت تصور ہے آخرت 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 استہزار ہے اس کا اس لیے اسے ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے میرے سے کوئی غلطی سرزر نہ ہو جائے اور جس آدمی کو یہ استہزار ہو جائے اسے اس سے پہلے موت کا استہزار ہوتا ہے آخرت بعد میں آئے گی آخرت سے پہلے ایک اور آخرت آئے گی اس کا نام موت وہ آخرت جب آئے گی تب آئے گی لیکن یہ آخرت یہ چھوٹی قیامت یعنی ہر انسان کی موت وہ تو بھائیو کبھی بھی آ سکتی ہے جس آدمی کو عقید آخرت پر اقین ہوتا ہے وہ موت سے بھی ڈرتا رہتا ہے گھبراتا رہتا ہے معلوم نہیں کم موت آ جائے میں موت کا لقمہ بن جاؤ اور فرشتہ آ کر میری روح قبض کر کے لے جائے اور مجھے قبر کے اندر سلا دیا جائے اور وہی سے میرے لئے سلسلہ شروع ہو جائے گا اچھے عامال کا اچھا بدلہ برے عامال کا برا بدلہ اچھا اگر کیا ہوگا وہی سے اس کے لئے سواب کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا اور اگر برائیاں کیا تھا تو قبر ہی سے اس کے لئے برائیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے اسیوں وہ موت کا بھی اس نظار کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا تاکہ آپ وضو کریں پیش آپ سے فراہت کے بعد آپ استنجہ خانہ تشریف لے گئے جب واپس آئے تو باہر آ کر دو قدم آگے بڑھنے کے بعد بیٹھ کر تیمم فرمالے لے گئے حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا آگے میں نے پانی کا انتظام کیا ہے چند قدم آگے پانی رکھا ہوا ہے وہاں چل کے آپ وضو فرمالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ بھی پاؤں کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ آنکھ کھولنے کے بعد آنکھ کا پردہ بند بھی ہو جائے اور مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں کہ آنکھ بند کرنے کے بعد میں آنکھ کا پردہ کھول بھی سکوں گا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے موت آجتے ہیں یہ ہے موت کا استعظار جو آدمی آخرت کو مانتا ہے اس سے پہلے موت کا استعظار رکھتا ہے بھائیو ہو سکتا ہے کہ با لوگ دنیا میں ایسے بے وقوف پائے جائے جو آخرت کو نہ مانتے ہو جیسے کہ زمانے جاہلیت کے مشرقین آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے مرنے کے بعد انسان گل جائے گا سڑ جائے گا ختم ہو جائے اور دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو قرآن میں اس کا بہت تذکرہ موجود ہے ایسے بے وقوف لوگ دنیا میں رہے ہوں وہ الگ بات لیکن عام طور پر جیسے کہ میں نے کہا تمام کے تمام اقل مند لوگ کسی میں مذہب کے ماننے بالے ہو وہ سب کے سب عقید آخرت پر رقیم رکھتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے لیکن موت کے بارے میں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو ایک کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی ہے ایسا کوئی عقید آخرت کو نہیں ماننے والا تو ہوگا بلکہ اللہ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں رسولوں کو نہیں ماننے والے بھی ہیں اللہ کی کتابوں پر یقین نہ کرنے والے بھی ہیں لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا جو ایک کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی موت کا یقین تو سب ہی کو ہے لیکن استہزار نہیں ہے دونوں میں بڑا فرق ہے ایک تو یہ کہ آدمی مانتا ہے اور اسے یقین کامل ہے کبھی نہ کبھی میں مرنے والا ہو اسی سال جی ہوا تب بھی مروں گا سو سال جی ہوا تب بھی مروں گا دو سو سال جینے کے بعد بھی موت کا منظر آئے گا آنکھوں کے ساتھ میں لیکن موت کا استہزار جیسے کہتے ہیں لوگوں کو عام طور پر وہ نہیں مسلمان لوگ سب کے سب مانتے ہیں موت آئے گی آخرت آئے گی لیکن استہزار نہیں استہزار ویسا ہونا چاہیے جیسے ابھی میں نے واقعہ پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہتے ہیں کہ کیا یقین ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا اس سے پہلے موت آگئی تو کیا ہو آپ نے خود ارشاد فرمایا اپنی ایک حدیث باق کے اندر کہ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو موت اس سے پہلے آ سکتی امام ترمیزی نے ایک بزرگ کا ایک عجیب واقعہ ذکر کیا جن کا نام تھا محمد ابن الفضل ان کی خدمت میں حضرت یحییٰ بن معیم تشریف لے گئے تھے یہ دونوں عظیم الشان محدثین اپنے زمانے محمد ابن الفضل بھی اور یحییٰ بن معیم یحییٰ بن معیم ایک بار محمد ابن فضل کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ایک حدیث جو آپ فنہ سرس سے بیان کرتے ہیں میں وہ آپ سے سننے کے لئے حاضر ہوا ہوں ذرا وہ حدیث آپ مجھ کو سنا دی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھا کر ان کو حدیث بیان کرنا شروع کیا حد تسنہ فلان ہم سے یہ حدیث فلان نے بیان کی اتنے میں یحییٰ بن معین فرمانے لگے کہ میں تو زبانی سننے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کی کتاب اور کعپی سے دیکھ کر سننے آیا ہوں لہذا آپ یہ حدیث مجھے اپنی کعپی میں دیکھ کر سنا دی محمد ابن فضل اٹھے اور اپنے کمرے میں اندر جانے کے لئے مرے تاکہ کتاب لے کر آئیں تو یہ طرح میں یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا کہ حضرت آپ پہلے زبانی ہی سنا دیجئے اسیے کہ کیا یقین ہے کہ آپ اندر جا کر آنے تک میں زندہ بھی باقی رہو گا کے لئے ایسے حضرات تھے جن کو یقین کامل تھا اس یقین کامل کا نتیجہ یہ تھا موت کے استہزار کا نتیجہ آخرت پر یقین کا نتیجہ کہ ان کے آمال کے اندر بہت صدھار ان کے آمال بڑے پاکزہ برائیوں سے بچنے کا ایک مسلسل سلسلہ کبھی اتفاق سے کوئی بات ایسی آگئی فوراں رونا اور دھونا مافی و تلافی اور جن کا گناہ کر لیا ان کے پاس مافی و تلافی کے لئے پہنچ جانا یہ تھا ہمارا طریقہ لیکن آج دنیا کے اندر موت کا استہزار نہیں ہے آخرت کا استہزار نہیں ہے اگرچہ کہ ہم سب کے سب مانتے ہیں آخرت آنے والی ہے لیکن استہزار نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بس سلوکی کر رہا ہے ایک آدمی ایک آدمی کا حق ضائع کر رہا ہے ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور انہیں کوئی بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو ملنے بعد گالی دینے والا گالی دے رہا ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہاں گالی نکل رہی ہے اور وہاں فرشتہ اس کو نوٹ کرتا جا رہا ہے اور قیامت آئے گی تو نامِ عامال ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے اندر تمام کی تمام باتیں جو بھی میں نے کیا وہ سب کچھ درج ہوگا قرآن کریم نے کہا کہ جب نامِ عمل دیا جائے گا اور اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہو ہر اچھا عمل ہر برا عمل جو بھی انسان نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا اور جب مجرمین کو ان کا نامِ عمل دیا جائے گا اور اس کو دیکھیں گے وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے اور ان کے زبانوں سے نکلے گا ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا اور یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے یہ کیسا عریب عجیب و غریب لکھا ہوا ہے نامِ عمل میرا جس کے اندر نہ کوئی چھوٹی ماں چھوڑی گئی نہ بڑی ماں چھوڑی گئی سب درجہ اس کے اندر ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا اس کتاب نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا سب کو گھیر لیا سب کا یہ حادہ کر لیا جو لوگ اچھے ہوں گے ان کا نامِ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جو لوگ برے ہوں گے ان کا نامِ عمل بائے ہاتھ میں دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں آمال نامہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نجاک پانے والا ہے یہ اچھا آدمی جس کا نامِ عمل بائے ہاتھ میں دے دیا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جانے والا ہے کافر ہے مشرق ہے باغی ہے سرکش ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکڑانے والا ہے فاسق ہے فاجر ہے ایسے لوگوں کا نامِ عمل بائے ہاتھ میں دیا جائے گا قرآنِ کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں کا نامِ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا نامِ عمل دکھائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کا نامِ عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ دوسرے لوگوں کو کہیں گے ارے ذرا پڑھ کے دیکھو ہمارا نامِ عمل ہاؤ مقرآو کتابیہ آؤ آؤ میرا نامِ عمل پڑھ کے دیکھو میں تو پانس ہو گیا میرا بہترین ریزنٹ آ گیا میں کامیاب ہو گیا مجھ کو جنتی قرار دے دیا گیا میں اس عالم کے اندر کامیابی کی منزل کو تیہ کر جو گا وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا اور یوں بھی کہے گا یہ جو مجھے نامِ عمل میرا ایسا ملا ہے یعنی میں کامیاب ہو گیا ہوں میرا نامِ عمل دہنے ہاتھ میں مل گیا معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا بھائیو یہ غور و فکر کی بات ہے جو اللہ نے یہاں قرآن میں پیش کی جس آدمی کا نامِ عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامِ عمل لوگوں کو دکھا دکھا کر کہے گا ہاں مقرآو کتابیہ آؤ ذرا میرا نامِ عمل پڑھ کے دیکھ لو اور پھر اسی کے ساتھ وہیں بھی کہے گا انی زلن تو انی ملاقن حسابیہ یہ نتیجہ اور اتا اچھا رزن میرا اس لیے آیا کہ میں دنیا ہی میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ آج کے دن سے ضرور ملنے والا یہ دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے اس کا مجھے یقین تھا انی زلن تو یہاں زلن کے معنی ہے یقین انی زلن تو مجھے یقین تھا میں ایمان رکھتا تھا انی ملاقن حسابیہ میں حساب کے دن سے ملنے والا ہوں وہ دن آج آ گیا اس عقیدے کا یہ اثر تھا میں نے اچھے اچھے کام کیے برے سے اپنے آپ کو بچایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اچھے عامال کا نتیجہ سامنے آگے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَةِ وہ وہاں پر من پسند عیش میں ہوگا جس کا نام عمل دامنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَةِ وہ وہاں پر من پسند عیش میں ہوگا ہر آدمی چاہتا ہے بہترین عیش کی زندگی ملے بہترین کھانا نصیب ہو بہترین پینہ نصیب ہو بہترین مکان نصیب ہو بہترین کپڑے نصیب ہو آرام و تھاک کی زندگی ملا کرے اللہ کہتے ہیں تھاک کی زندگی یہ آرام کی زندگی یہ عیش کی زندگی وہاں ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا نام عمل دانے ہاتھ میں ملے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ معلوم ہوا کہ جو آدمی آخرت کا استزار نہیں رکھتا وہ اچھے عمل نہیں کرتا اور جو آخرت کا استزار رکھتا ہے وہ اچھے اچھے عمل کرتا ہے نتیجہ بہترین پاتا ہے اور اس کے لئے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَةِ وَمَنْ قَسَنْ عَيْشَ میں ہوگا اور بڑے بڑے باغات کے اندر ہوگا اور ان باغات کے اندر جو پھل ہوں گے وہ اتنے قریب ہوں گے کہ اس کو کسی جو ہے سیڑھی پر چڑھ کر یا مارنے کے لئے توڑنے کے لئے کسی پھل کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ تو قریب میں ہوں گے اور توڑ توڑ کر کھا سکے گا اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہا جائے گا قُلُو وَشْرَبُو اب یہاں جنت میں کھاؤو پیو مزے اڑاؤ قُلُو وَشْرَبُو حَنِيعَلْ مزے کے ساتھ راحتوں کے ساتھ بہت عیش کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارو وہاں تم نے نماز بہت پڑھ لی وہاں تم نے روزہ رکھ لیا وہاں تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اب اس کا نتیجہ یہاں پر یہ ہے قُلُو وَشْرَبُو کھاؤ اور پیو حَنِيعَمْ بِمَا أَسْلَبْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَانِيَةِ جو وہاں پر تم خالی خالی دنوں میں زندگی گزار کر آئے خالی کی دو تفسیریں ہیں عربی میں خالی کے معنی ماضی کے بھی آتے جو ماضی کی زندگی ہے یعنی گزشتہ تمہاری زندگی دنیا کی زندگی وہاں تم نے جو بھی اچھے اچھے عمال کیے اس کے بدلے میں آج تم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور مزے کی زندگی گزار ہو اور خالیاں کے ایک اور معنی بھی ہیں خالی کے معنی وہی معنی جو ہماری زبان میں خالی کے ہیں خالی کے معنی کیا خالی کہتے ہیں برطن خالی گھر خالی مکان خالی دکان خالی علماء کہتے ہیں ایک تفسیر ایام خالیاں کی یہ ہے کہ جو دن تم نے گناہوں سے خالی خالی گزارے تھے ان کے بدلے میں تم کو آج دیا جا رہا ہے جو تمہارے دن ایسے گزرے جب نے تم نے اپنے دنوں کو گناہوں سے خالی رکھا ان دنوں میں تم نے غیبتیں نہیں کی ان کے اندر تم نے فہش کاریاں نہیں کی ان کے اندر بدکاریاں نہیں کی اس میں تم نے کسی کو تکلیف نہیں دی کسی کا حق نہیں لبایا کسی کے ساتھ برا کام نے کیا وہ خالی خالی جو گناہوں سے خالی دن تھے اس کے بدلے میں تم کو آج ہی مل رہا ہے دولو تفسیریں اور جو آدمی ایسا ہوگا جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا کافر مشرق فاسق فاجر برائیاں کرنے بالا غلق گناہ کرنے بالا مار دھار کرنے بالا قرط و غارت گری کرنے بالا بدسلوکی کرنے بالا انسانوں کے ساتھ غلط حرکتے کرنے بالا یہ سب جو ہوگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِبَالِي جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا وَلَمَّ دْرِمَا حِسَابِيَا یَا لَيْتَحَا كَانَةِ الْقَاضِيَا مَا عَوْنَا أَنِّي مَالِيَا حَلَقَ أَنِّي سُلْطَانِيَا وہ کہے گا کاش مجھ کو یہ نام عمل نہ دیا جاتا تو اچھا تھا کیا دیکھو اس میں گھبراہت کی بنا پر کہے گا یہ مجھ کو دکھایا ہی نہ جاتا تو اچھا تھا اس کے اندر تو میرے خلاف جرائم رکھے ہوئے اس کے اندر تو میرے خلاف پورا ممات تیار دیا گیا ہے یہ مجھے نہ دکھایا جاتا تو اچھا تھا وہ کہے گا نہ مال کام آیا نہ میری حکومت کام آئی نہ میری طاقت کام آئی میرا وہاں پر دنیا کا جو شور شرابہ اور با جو ہے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا یہ کوئی سلطانی میری کچھ کام نہ آئی حلقانی سلطانیہ اور پھر کہا جائے گا خضوہو فغلوہو پکڑو اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خضوہو پکڑو اس کو فغلوہو اور اس کو بیڑیوں میں باندھو اور لے جا کے جہنم میں ڈال یہ ہے بھائیو آخرت کا دی جس کے اندر سب کچھ ہونے والا ہے اسی اپنے عقیدوں کو اس سلسلے میں مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمارا عقید آخرت مضبوط ہو اور اس کا استذار ہو ہم جو کام بھی دنیا میں کرے سچ کام کرے اچھے کام کرے برے کاموں سے بچے اللہ کے حق میں بھی بچے مخلوق کے حق میں بھی بچے اچھے اچھے کام کر کے جہاں سے جائیں گے بڑے اچھے نتائج وہاں پر ملیں گے اللہ کی جنت میں رہنا نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا میسر آئے گی اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اگر یہاں سے برائیاں کرتے چلے گئے تو پھر مہاں پر جہنم میں جانا ہوگا اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو جگہ آتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ اللہ ہم سب کو جگہ آتا ہے